دوستو آج میں ایک انتہائی سینئر پرسنلیٹی ہمارے استاد جناب چودی رحیق صاحب کے پاس رکھا ہوں میرا ان سے قیسٹن یہ ہے کہ مجودہ عدالتی نظام میں بڑی رکاوتیں ہیں یہ عدالتی نظام سے لوگوں کو انصاف کیسے مل سکتا ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں سینئر ہیں استاد ہیں ہمارے آئیے یہ ہمیں کچھ مشاورت دیں تاکہ ہمیں بتا چلے میوسیوں کے بارے کسی طرح چھٹ سکے لیکن سر اصل میں یہ بات ہے کہ لاؤ میں امینڈمنٹ کرنے سے کوئی خیدہ نہیں لاؤ میں امینڈمنٹ ہوتی ہے ان پر عمل درامدہ نہیں کیا جا لہذا میرا موقع یہ ہے کہ جو لاؤ میں امینڈمنٹ ڈیویجن سکس منت ایک کیس کا فیصلہ کرنا ہے یہ پورٹ پر بائننگ ہونا چاہیے اور اس پر سختی سے عمل درامد ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جو وکیل آئے تو طریق ڈال دی جاج نہیں آئے دونوں نے طریق ڈال دی کم کم کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے کیس کچھ ہوتا ہے اس مقصد کو مکمل ہونا چاہیے اگر ایویڈنس کے لیے کیس مکمل ہے تو ایویڈنس رپار ہونی چاہیے اور یہ اس پر کم کم کوئی نہ کوئی نگرانی ہونی چاہیے کہ واقعی کیس چھے نہیں نہیں کرنے اندر فیصلے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ ہماری جو سپر وین ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی اس معاملے پر کمیٹی چک ہونا چاہیے کہ جیزز اور گھوکڑا اڈجنڈمنٹیں لے کے اپنے مقصد کے لیے کیس مکمل ہے اور نہ کریں اور سٹرکٹلی وہ جو آرڈر ایویڈنس سکس مند فیصلے کے اس پر عمل درامد ہونا چاہیے میرا موقع تو ہی ہے سر یہ عمل درامد کون کروائے گا یہ ایک جو چیف جسٹس ہمارے پاکستان کے سائی کورڑ کے چیف جسٹس ہیں سپریم کورڑ کے چیف جسٹس ہیں یہ ان کی جو کمیٹیاں ہیں جوڈیشن کمیٹیاں وہ ان پر نگران نہیں کریں اور سٹرکٹلی کمپلائنس کریں لیکن آج تک ہم نے کبھی کسی چیف جسٹس کو یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کہا آگے بتائیں جی چھے ماہ میں فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا اور کوئی انسپیکشن یہ تو پھر آور لوک ہے اس کا مطلب آور لوک ہے چھے ماہ میں ایک اتنا طالب علم ہونے کے ناتے قانون کا لوگ بڑے مایوس ہیں عدالتوں سے نہیں عدالتوں سے مایوس نہیں اس میں تمام بکلہ سہبان کا بھی پارٹ ہوتا ہے اور خالی جدد پہ عدام تراشی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بکلہ بھی جان بھوج کر کئی بکلہ فیصلی اس لیے لیتے ہیں یہ رینڈ کے کیسے جو ہیں تو عدالتوں کا فرض ہے کہ ان بکلہ کو اتھرے ڈیٹے کیوں دیتے ہیں وہ مجبور ہوتی ہے بکلہ سے بات ماننی پڑتی ہے نہیں ایک حتہ کے ماننی جا سکتے کیونکہ انہوں نے اللہ کو جانتے نہیں ہے آئینے پاکستان کے طرح انہوں نے حلف اٹھایا ہوئے یہی میرا موقف ہے کہ احمد درامت کرایا جائے جو سٹرکس منت کیس کی لیمٹ ہے اس سے بیان نہیں جانا چاہے دوستو ہمارے محترم ذرق اسپاد جناب چودری رہیم صاحب نے اپنے خیالات سے ہمیں آغاز دیا میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بوسیدہ ڈالتی نظام انشاءاللہ تعالی ختم ہو کر رہے گا طریق پہ طریق لوگ گڑے ہو رہے ہیں لیکن لوگوں کو انصاف نہیں دیتا اور ہماری یہ توقتاز جاری رہے گی شاکت تمنہ ہری ہے جلی تو نہیں عشقی آگ بڑی ہے بجی تو نہیں بہر شکریہ جوشی صاحب Evolution